اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ویڈ ڈاکٹر نمان احمد دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں ایڈوکیشنل پرپوزز اور آپ کی ٹویٹمنٹ کے سلسلے میں اس میں ہم بات کریں گے سسٹ کے بارے میں سسٹ کیا ہوتی ہے اس کے کلینیکل قاضیز تو نہیں ہم ڈسکس کریں گے جس تھوڑا سا ہم سسٹ کے بارے میں جانیں گے باقی قاضیز آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے کئی قاضیز ہو سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ سسٹ ہو گئی ہے تو اس سسٹ کا ٹویٹمنٹ ہومیوپیتھی میں کیا موجود ہے یا نہیں تو میں آپ کو اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز بتاؤں گا اور ان کو لینے کا طریقہ تو جانتے ہیں سسٹ کیا ہوتی ہے سسٹ اصل میں کسی جگہ پر وائرسز اور بیکٹیریا کی سائٹ ہوتی ہے جہاں پر وائرسز اور بیکٹیریا جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وائرسز اور بیکٹیریا ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سسٹ جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سسٹ وہ سائٹ ہوتی ہے جہاں پر سیریس فلورڈ جو ہے وہ بھرا ہوا رہتا ہے تو یہ بعض اوقات تکلیف دے بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات سمپلی جو ہے وہ تکلیف کے بغیر ہو سکتی ہے لیکن سسٹ کا بننا بنیادی طور پر اصل میں علامت خطرے کی ہوتی ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ اوورین سسٹ ہے اووریز کے اندر سسٹ بن جاتی ہے تو اووریز کے سسٹ اکثر یہ فیمیل میں پرابلم بنتا ہے بلکہ مسئلہ ہی فیمیل کا ہے کیونکہ اووریز فیمیل میں ہی ہوتی ہے تو اووریز کے اندر سسٹ بن جاتی ہے تو اس سسٹ کو کیسے الیمنیٹ کیا جائے اس سسٹ کا علاج کیسے کیا جائے اس سسٹ کی وجہ سے فیمیل کے اندر بچے کا نہ ہو نہ اولاد کا نہ ہو نہ اولاد جیسی جو نعمت ہے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے اور ماں اور باپ دونوں ہی اس کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو چلیے ہم وقت ضائع کیے بغیر ان کی ادویات کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کون کون سی دعائیاں دیتے ہیں تو ہومیوپیتھی میں علامات کی وجہ سے علاج کیا جاتا ہے تو پہلی جو دعائیس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے اپیس میلیفیکا اپیس میلیفیکا جو ہے یہ 30 سی اچ پوٹنسی میں دی جاتی ہے اپیس میلیفیکا بہت ہی اچھی دعائی ہے جب آپ کو ڈنگ لگنے جیسا احساس ہو یا سسٹ کا کوئی بھی سٹیج ہو تو سسٹ میں یہ بہت ہی اچھی دعائی ثابت ہوئی ہے اپیس میلیفیکا 30 سی اچ پوٹنسی میں دوسری میڈیسن جو میں اس کمبینیشن میں یوز کرتا ہوں وہ ہے اورم آئیوڈائیڈ اورم آئیوڈائیڈ بھی 30 سی اچ پوٹنسی میں لیتے ہیں اورم آئیوڈائیڈ بہت ہی اچھی دعائی ہے گلینڈز یا اگر کوئی جگہ پہ سسٹ ہو جاتی ہے یا گلینڈز میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہت ہی بہترین دعائی ہے جو تیسری میڈیسن میں اس کمبینیشن میں یوز کرتا ہوں وہ ہے او فورونیم او فورونیم جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھی دعائی ہے او فورونیم 30 سی اچ پوٹنسی میں دی جاتی ہے یہ بھی سسٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سسٹ کا علاج کرنے کے لیے بہت ہی اچھی دعائیوں میں ثابت ہوتی ہے اب ان کو لینے کا کیا طریقہ ہے ان تینوں عدویات کو آپ نے مکس کر لینا ہے ایکول پوٹنسی میں اور ایکول کونٹیٹی میں ان کو ایک شیشی کے اندر مکس کر لیں اور اس شیشی کو اچھی طرح ہلا لیں مکس کر لیں عدویات کو جب مکس ہو جائیں تو صبح دوپہر شام دو دو کترے اپنی زبان پر ٹپکائیں عموماً اوقات آپ اکثر سے دیکھیں تو یہ عموماً دو سے چار ہفتوں میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ 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 دو سے چار ماہ آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں گے تو آپ کا سسٹ کا پرابلم پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے پرہیز اگر آپ کرنا چاہیں تو تلیوی چیزوں سے اور مسالے دار چیزوں سے آپ پرہیز کریں وہ عموماً اور بڑے گوشت اور چاول کی پرہیز کریں ہومیوپیتھک اچھے سٹور سے دعائیاں لیں اور جرمنی کی کوشش کریں دعائیاں لینے کا جن سے بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ